بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایک دوست نے فیصل فیصل آباد سے میں بھی فیصل آباد سے ان کے ساتھ اکثر سیٹنگ ہوتی رہتی تھی بڑے شاہ صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اکثر کن کا ذکر ہوتا تھا صفتر شاہ صاحب وہ فیصل صاحب کرتے تھے بابا جی سے ملے ہوئے ہیں وہ بابا جی سے تو نہیں ملے لیکن ویسے ان کا ذکر کر رہے ہیں جی ویسے ذکر کر رہے ہیں صاحب بس جس طرح ہوتا ہے کہ اشتحاق تو پھر وہ ویڈیوز وغیرہ پھر میں نے خود بھی تحرافی کی تھی ایک دفعہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے تو اس کے بعد دوسری دفعہ کیے تو انفرچنیٹلی وہ مکمل نہیں ہو سا کہ مجھے انسپیکشن کے سلسلے میں کہ جانا پڑا تو بس اس کے بعد ابھی یہ پچھلے دس دن سے ریگولارٹی جو ہے وہ آپ تھیرپی کس چیز کے لیے کہہ رہے تھے سر اس وقت شاید انزائیٹی اور دپریشن وغیرہ کچھ کیا کام کرتے ہیں آپ سر میں پولیس میں آپ پولیس میں ہیں پولیس میں بھی انزائیٹی ڈپریشن ہوتی ہے اچھا وہ دوست بھی آپ کے پولیس میں دونوں پولیس میں یہاں لاہور میں یا وہاں پہ سر پہلے میں لاہور کی پوسٹڈ تھا ابھی میرا فیصلہ بار ٹرانسفر ہو گیا تھا اب آپ فیصلہ بار میں اچھا ٹھیک تو ابھی بھی انزائیٹی ڈپریشن کے لیے کر رہے ہیں یا پہلی بار انزائیٹی ڈپریشن کے لیے کیا تھا سر اس وقت کیا تھا لیکن اس کے بعد آسیر یہ کن کے ساتھ ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں کون سے والی لیٹیز عمران کون سے ہاں جی بیسے کہاں سے ہوں اس کی والد ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں آج سے اچھا جی تو سر اس وقت کچھ ریگلارٹی کے لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے شروع کیا تھا تو پھر جوب برڈن ڈیوٹی ٹائمنگ تھوڑا اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں درودرس کی پونا شروع ہو گئی تھا تو پھر سے ایک دفعہ اس کو جو ہے تیراپی کو سٹارٹ کیا تو میرے خیال میں شاید فیفت ڈی انفرچنیڈلی مجھے اس کو مینیج نہیں ہو سا کہ میری اپنے کتھ آئی تھی تو بس سر اس کے بعد ابھی تو وہی انڈیسیسیونیس لا شعوری اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے تو ابھی چونکہ میرا ٹرانسفر ہو گیا فصلہ بعد تو میں اب وہ ایک ویڈیوز کے انڈ میں نمبر دیئے ہوتے ہیں تو میں ان سے کانٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح ایک دفعہ بیٹھ سکوں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تیراپی کریں اور وہ تھوڑی میری جلد بازی بس دھونڈتا ڈانڈتا پھر ادھر آج پہنچ کرنے سے محمد امین امین صاحب آپ بھی فیصلہ بادی پوسٹڈ ہیں آپ لاہور میں پوسٹڈ ہیں ٹھیک آپ دونوں تو ماشاءاللہ ماتھوں سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ پابندے سومو سلات نیک لوگ ہیں ٹھیک میں گناہ گار آدمی ہوں ٹھیک میرے میں نے یہ تیراپی بتا دی ہر ایک کو جو بابا جی کا طریقہ کار ہے ultimate remedy کوئی کر لے ہاں سات دن اگر نہیں پورے ہو سکے تین بار نہیں ہو سکے تو ایک بار روز کی ہو سات دن دل صاف کر لیں سب کو ماف کر دیں اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کس کے آگے پیش ہو جائیں باقی ہلافیاں کرتے رہیں ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ خرات کریں مخلوقِ خدا کا بھلا کریں لوگوں کی دعا نکلوائیں مردہ دلوں کو زندہ کریں کسی سے دعا لیں ویسے دعائیں کروانے سے کچھ نہیں ہوتا مائیں بڑی کرتی ہیں دعائیں ہر بندے کی ماں جی کہتی میرا پتر بادشاہ ہوئے ایک کئی ہوتا ہے فادشاہ باقیوں کا دنی ہوتا سب اس نے اپنا جو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اپنی دعا ہے پھر ماں کی ہے پھر کسی اللہ والے کی بھی ہے کسی بھی انسان کی کسی بھی مخلوق کی آپ کے لیے ہو جائے نکل جائے جو دعا نکل جائے جو کسی کے لیے وہی دعا ہوتی ہے آ ہو یا دعا ہو جو نکل جاتی ہے وہ جا لگتی ہے اللہ خیر کرے گا آپ سکون بانٹے ہیں اگر آپ کو سکون چاہیے انزائٹی بے سکون ہی ہے اللہ تو کہتا ہے فلا خوفون علیہم فلا ہم یازن نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں کم ہوتا ہے جو میرے یار دوست ہوتے ہیں تو اللہ سے دوستی کر لیں بندے کی چھوٹے مٹے وزیر سے دوستی ہو تو شہر میں اتنا کر کے پھر رہا ہوتا ہے کسی بڑی پوسٹ والے سے ہو کسی دنیاوی کسی بھی بندے سے ہو تو اس کی پھنے کھانی دیکھنے والی ہوتی تو اگر اللہ سے ہو جائے کیا خیال ہے بلکل سر دو چیزیں بیسیکلی میں ہم میں تھوڑا سا اس ٹک میں ایک تو جو بھی کام سٹارٹ کیا چاہے وہ پڑھنا ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی تو اس کی تکمیل کہہ لیں کہ وہ نظر نہیں آئی یہ مکمل نہیں ہو سکا جیسے میرے پاس ایمیجر اگزیمپل ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سیرت پڑھنی شروع کیا تھی تو میرے خیال ہے دس پندرہ دن پہلے دس پندرہ صفحے پہلے سے وہ اپنی مسروفیت کوتاہی کی وجہ سے اس کو میں نے کہا چلیں صبح پڑھ لوں گا تو صبح آج تک نہیں ہو سکی بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح اور اور ٹرانسفرمیشن اپنی انسائیڈ بندے کرنے کے لئے بہت چیزیں ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ کبھی ایک 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 وہ سینس وہ جو ڈیویلپ ہو جائے نا کہ ہاں تھوڑا سا یہ کام مکمل ہو گیا یہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں رانما ہی فرما دیں کہ یہ جو جگہ ہجرت کا جو کنسپٹ ہے کہ وہ ایک انڈویجول کے لئے انفرادی وہ کتنا وہ جگہ اس کے لئے میٹر کرتی ہے اس کے باقی معاملات کی مینجمنٹ میں اس کے سیٹل ہونے میں ہم تو بس یہ دو چیزیں ہیں سر آپ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں سر ہجرت ایسا شاید میرا کہلیں کہ بائسنس ہو گی کہ لاہور سے ٹرانسفر تو ہو گیا لیکن شاید میں لاہور چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہم اور دوسرا یہ کہ شاید یہی پرسنل انٹرسٹ نہ کھنگ آلسس کے علاوہ شاید جائے وہ شریعت میں کہا جاتا ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے جو جبر اور قدر کا فلسفہ ہے یا تقدیر کا ہمارے اختیار میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اور ظاہریت میں جن لوگوں کے پاس یہ سوال ہوتا ہے یا اس میں فسے ہوتے ہیں ان کو مولا علی کے ایک بڑی مشہور کال کی مثال دی جاتی ہے جو کسی بندے نے ان سے یہی بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا ایک ٹانگ کھڑی کرو اس نے کر لی کھڑی پون اٹھاؤ اپنا اس نے اٹھا لی کہ نے کب دوسرا بھی اٹھاؤ نہیں یہ تو میں گر جاؤں گا میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا تو انہوں نے کہا یہ ہی تمہارا اختیار ہے اور یہ ہی تمہاری مجبوری ہے ٹھیک ہے اگر اتنے ہی مانے ہی رکھے جائیں تو اسی میں اگر وہ میرا خیالہ ان سے سوال کرتا تو کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے ٹھیک ہے تو معرفت میں ایک جواب یہ بھی ہوتا کہ میں شاید یہ ایک انگلی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتا ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ سرنڈرڈ لوگوں کا جواب ہے جو اس کے آگے زیرو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی لئے بہانہ نہیں ہے کہ میں شراب پی کے کہوں اللہ نے لکھی ہوئی تھی میرے اختیار میں نہیں ہے یا زنا کر کے یا گولت کام کر کے یہ گناہ ہی میرے اختیار ہے یہ کرنا ہی نہیں ہے ایک کام ہے کرنا ہی نہیں ہے اور وہ ہم کرتے ہیں جن کے پاس یہ سوال ہیں انہیں اس کا جواب دینا چاہیے کہ جب کہا گیا نہیں کرنا تو پھر نہ کریں تو جب وہ کرتا ہے تو یہ پھر اس کا اختیار ہے کرتا ہے نا تو وہ گناہ ہمارے اختیار میں ہے اس لئے ہمیں کہا گیا نہ کرو ٹھیک اسی طرح جس فیس سے آپ گزر رہے ہیں کہ آپ جو مرضی ارادہ کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا چاہے وہ کوئی بڑا اچھا کام ہوتا ہے وہ کوئی ذاتی کام جو آپ کے ہوتے ہیں نہیں کر سکے سورہ رحمان ساتھ دن سننی ہے آپ سے پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے دل کی پہلی آواز ایک تو سنا کرو عادت بناو ٹھیک ہے جو دل کی پہلی آواز ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی پھر اس پر ڈٹ جائے کرو وہ کیا کرو ایک چیز جب مقصد اللہ ہوگا لیکن آپ خود اللہ سے یہ کہتے ہیں اور یہ بچپن سے یہ آپ کی دعا ہے کہ جب بھی آپ کی کام کرنے لگتے ہیں شایئے اس میں آپ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی دعا اللہ کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو پھر یہ ہو جائے مجھے تو پتہ نہیں اس کا انٹ کیا ہے لیکن یہ خیر سے ہو اس میں خیر ہو جائے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی اور اپنی کوشش پوری کرتے ہیں لیکن ان ٹائم پہ وہ نہیں ہوتی یا کسی بھی جگہ پہ وہ روک دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دعا آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ اگر اس میں خیر ہے ٹھیک تو وہ کام میں جہاں تک تو آپ ہی کوشش کا عمل دخل ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں اسی کو مولا علی نے کہا ہے کہ جب میری کوشش اور پلاننگ کے مطابق میں ریزلٹس حاصل کر لیتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے میری کوشش تیری رضا کے مطابق تھی اور میں نے تیری مرضی کے مطابق یہ کام کر لیا اور جب میری بہترین کوشش پلاننگ کے باوجود میں اس کام کو نہیں کر پاتا اور میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں تو جس وقت میں وہ کرنے کے باوجود ساری ایفرٹ کوشش کرنے کے باوجود وہ حاصل نہیں کر پاتا یا وہ ٹارگٹ پر نہیں پہنچ پاتا تو میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا اور میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ شکر ہے مجھے پتا تو نہیں تھا میں لاعلمی میں کوشش تو کر رہا تھا لیکن شکر ہے کہ میں تیرے مرضی کے اگینسٹ نہیں کر پایا اور میں تیری مرضی کے مطابق کی رہا سمجھ رہے ہیں حاصل یہ ہے کہ دونوں طرف وہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں اور اس میں شکر گزار رہتے ہیں اپنے حصے کی کوشش کو پوری کرتے ہیں یہ ہڈرامی نہیں ہے کہ جی اللہ ہی کرے گا جو بھی کرے گا ہم نے کیا کرنا ہے اللہ نے کرنا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں نہیں اپنی عقل سمجھ اور وسائل کے مطابق اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک نیک عمل کرنا چاہ رہا ہے اپنی طرف سے بنے کہ مولا علیہ اب وہ پوٹھے کام تو نہیں کریں گے نا وہ اچھے کام ہی اپنی طرف سے کرنے چاہ رہے ہوں گے لیکن اس میں جس وقت مجھے وہ کامیابی نہیں ملتی تو میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر تیری رضا میں اس وقت وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کام نہ ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کام میں اس کی مرضی نہیں تھی اور اس میں وہ ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے کہ یار میں نے اتنی کوشش کی میں نے اتنا پیسہ لگایا میں نے اتنی افرٹ کی تو یہ کیا ہے یہ کامیاب کیوں نہیں ہوا بالکل میں 90% مارکس لے گیا لیکن 91% والا جو تھا اس کی سیٹ تھی تو مجھے ایک نمبر ہی اور آجاتا ہے یا کچھ آجاتا ہے اس دن اس وقت ابھی وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں تھا اور یہ اللہ ہی جانتا ہے جس جگہ سے وہ دیکھ رہا ہے ہم آنے والے وقت کو نہیں دیکھتے ہمیں بہت چیزوں کا نہیں بتا چلتا اب اس میں بڑی سادہ سا سوال آپ کا نکل آئے گا کہ لو جی سیرت میں کیا قبال ہے پڑھنے میں تو وہ سیرت میں سے آپ کو گزارے گا آپ پتھر کھا کے دعا دیا کریں آپ لوگوں کا بھلا کریں اور ان سے سخت سست سنیں جن کا بھلا آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ الٹا آپ پہ ہی شک کریں وہ آپ کو پتھر ماریں وہ آپ کو ملامتیں دیں وہ آپ کی خلوص نیت کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ نہیں یہ ضرور پیسے لے گا بعد میں اس کا کوئی اپنا فائدہ ہوگا اس کی کوئی اپنی مقصد ہے بیچ میں بڑا دل ہرٹ ہوتا ہے میں ریسنٹلی گزراؤں اسے پروسس سے تو ان کو دعا دیں تو پتہ چلے گا سیرت کیا ہے پتھر کھا کے دانت شہید کرا کے بچے زباہ کرا کے اگلے کے بھلے کے لیے کام کر کے بھی اگلوں سے دشمنی اور گالیاں کھانا پتھر کھانا اور پھر بھی دعا دینا یہ تو نہیں کوئی مشکل سیرت ٹھیک ہے تو تم نے کیوں مرنا ہے کیوں تری مرندی صلحہ ہے کہ جس کام کا ہمیں پتہ نہیں ہے جس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے ویسے تو آپ لوگ پولیس والوں کے میں رخواہ پولیس والے بھی اور شاید لاؤ والے بھی ویسے تو شاید لاؤ یہ ہے کہ اگنورنس اف لاؤ جو ہے وہ ایکس کیوز نہیں ہے مطلب میں ایک بار فیصل آباد گیا تو میں نے ایک اشارے سے لیفٹ ٹرن لیا وہ میں چلان کار دیا وہ میں نے کہا نہیں جی یہ تو منہ ہے ریڈ لائٹ پہ اس زمانے میں اجازت ہوتی تھی میں کہے یار میں تو ادھر میں نے کہا جی ایس چوک جی نہیں میں نے کہا میں تو آپ کے شہر میں نیا نیا آیا ہوں اس وقت بہت نیا بائیک تو میں وہاں میٹل کالیج کے لیے کیا تھا تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں بگانے کے جیسی فرا اس نے پکڑا دیا میرے آت میں ٹھیک ہے بائیک بھی کسی کی ٹھیک ہے اور جب میں نے وہ بہانہ بھی لگانے کی کوشش کی کہ وہ لائسنس تو میں کمرے میں ہاستل میں رہتے تھے میڈکل کالیج میں پڑھتا تھا کہ وہ لائسنس میں ہاستل میں چھوڑایا ہوں اس نے لائسنس نہ ہونے کبھی چلان کٹا ٹھیک ہے پھر گاڑی کے کاغذ بھی نہیں تھے موٹسائکل کے پھر موٹسائکل بھی انہیں اتھی رکھ لی ٹھیک ہے حالانکہ میں مہمان تھا اس شہر میں ٹھیک ہے لیکن وہ اگنورنس آف لاغ کچھ اس طرح کا سنٹنس انہوں نے بولا اس وقت بھی چھوٹا تھا تھا میڈکل کالیج میں پڑھتا تھا یاد ہے کہ وہ اس نے کہا کہ یہ بھی جرم ہے بلکہ یہ تو آپ کو پتا ہو نہیں چیئے لیکن اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بات کا نہیں پتا جن تک بات نہیں گئی ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کروں گا جن کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کئی قومیں جن تک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے اگر وہ بدپرست تھے ان تک توحید کا میسیج نہیں پہنچا تو اللہ کریم نے کہا کہ جن تک نہیں نہ بات پہنچی ان کی خیرہ انہیں میں ماف کر دوں گا ٹھیک ہے جنہیں پتا ہے اور اس کے بعد وہ نہ کریں لب آپ کو سیرت کا پتا ہے آپ نے سیرت پڑھ لی ساری اب سیرت صرف داڑی رکھ لینا نہیں ہے نا ٹھیک ہے سیرت تو چوبیس گھنٹے کا سرکار کا عمل ہے ہماری عقاد نہیں ہے کہ ہم ایک بھی سٹیپ وہ پورا کر سکیں ایک ہی سٹیپ کی میں نے آپ کو ایکسامپل دی ہے نا تو پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے بندہ پولیس میں بیٹھا ہو اور کسی کا بھلا کر رہا ہو پہلے تو یہی بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کے بعد مطلب ایسے بے وکوفوں کا بھلا کر رہا ہو کہ جنہیں اپنے بھلے کا نہیں پتا ٹھیک اور مفت کر رہا ہو اور ان سے جا کے مطلب پٹ رہا ہو گئے یار یہ کر لو ایسے نہیں ہے ایسے ہے ٹھیک جیسے میں مجھے کئی ہیں پوچھتے ہیں کہ درست تو انہوں کرونا کیمی ہویا میں پتہ نہیں گیا ہم نے درست اسی کرونا وارچ سال جھوٹی کر دے رہے ہوتھے تو انہوں نہیں ہویا ہون کیمی ہویا اب میں نے کہا اللہ ہی مجھے بتائے گا اب میرے ان دوستوں نے جو ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اکل مند وزہ دار دشمن زیادہ نعمت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرے دوستوں نے مجھے بتانا شروع کیا پچھلے ہفتے ایک دو نے پچھلے سے پچھلے ہفتے جب نے یہ لائیو سیشن بھی باند کی سوٹنگ یہاں پہ تو انہوں نے مجھے جا کے فون کی ہے کہ سر میرا ٹیسٹ پوزٹیو ہے دوسرے نے کیتا میرا بھی پوزٹیو ہے تیجہ نے کیتا میرا بھی پوزٹیو ہے چوتھے نے کہا میرا بخار نہیں اترتا خانسی بھی نہیں ہے اے بھی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کریا تو سمٹم کتنے دن سے ہیں کہ جی وہ جمعہ سے ہیں اتنے دن پہلے سے ہیں تو میں نے کہا تم تو دو آسیشن میں آئے ہوئے تھے کہتے وہ تو ہم نے کہا ادھر برکت ہوگی برکت ہے چھٹی گیا سی ٹھیک ہے سکوٹی گاڑ سڑا تو اللہ کے بندوں مجھے ہو گیا تھا میں میں لگتا کس چیز کی برکت جب آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے تو آپ نے کرنا ہے پھر ان میں سے ایک صاحب ہے اب وہ مہینہ ہو گیا ان کا بخار نہیں اتر رہا وہ بھی مہینے سے ان کا بخار نہیں ٹھیک ہو رہا ٹھیک ہے ٹیسٹ پیسٹ کرا لیے ٹیسٹ سارے ٹھیک تھے اچھا میں نے انہیں کہا یا تمہیں کرونا نہیں ہے تو باقی ٹیسٹ کرا لوں ٹائفائیڈ نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو اور تم نے تو ویکسین کرائی بھی ہے اور سمٹمز بھی تھوڑے ایسے ہیں خیر ہے خیر ہے اب وہ میرے پاس کلینک پہنچ گئے میرے پیار والے لوگوں کو جن پہ اتراز تھا وہ نظر لگا دیئے لوگوں نے لوگوں کا اتراز تھا کہ ادھر بھی تو لوگ آئے ہوتے ہیں جس سے آپ بھی آگئے آپ کیوں آنے سے منع کرتے ہیں وہ بھی تو لوگ ہیں وہ کیا لگتے ہیں آپ کہ کیوں آتے ہیں تو یہ محفل ہی ختم ہوگی یہ جگہ ہی اب گرا رہے ہیں کمرہ ٹھیک ہے اب ہم محفل کا انداز بدلیں گے چھپ چھپا کے محفلیں کریں گے ٹھیک ہے جن کو اتراز تھا مجمع نہ لگیں تو ہم مجمع نہیں لگائیں گے ٹھیک اور نہیں نہیں جگہ بس اب کہیں کہیں ہوگا جس جس نے کام کیا ہوگا اس کے پاس کہیں چلے جائیں گے یا ویسے بھی منیج آگئے کرنا ہے تم لوگ خود کام کرو میں کون سا کوئی پیار ہوں تو انیویز تو میرے پاس کلینک آگئے مجھے ان کی پریشانی کی سمجھنا ہے میں نے کہا کچھ تھوڑا سا بخار ہے ٹھیک ہو جائے گا تمہاری ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں تو ویکسین تم نے کرائی ہوئی ہے میں کہتا جی مجھے تھوڑا سا شک پڑا میں کہتا تم نے ویکسین کرائی ہوئی ہے کہتا یہ ایک دوز لگائی ہوئی ہے میں کہتا تم نے تمہیں بہت تہلے کہا تھا میں لگوایا ہی پھول کہ جی وہ میں ان کا اچھا تھوڑے بعد کہتے ہیں ویسے ایک بھی نہیں لگوائی میں کہتا ہے تو نے تو مجھے کہہ کہتا ہے وہ میرا ایک دوست تھا انہیں کہا چھڑ پرے تو انہوں سرٹیفیکیٹ ناظرہ چکوڑا رہے گا انہیں کہڑا آتا ہے میں کہا تو میرے ساتھ جھوٹ بولی جا رہا ہے کہتا ہے بس اس دن سے جس دن آپ نے میرے سے کیوں بوچھا تو اس دن سے بوچھا رہا ہے یہ دوست ہیں میرے ان میں سے کوئی آگے میرے موہ پہ آگے کر گیا تھا سار جی سار جی منہو کرونا دنی گا تو منہو ادھے بہت بہت چڑ گیا اب میری مجبوری ہے میں سارا دن ماسک پہنوں میرے بس ہو جاتی ہے میں بیچ میں پہنتا ہوں بیچ میں اتارتا ہوں بیچ میں کچھ کرتا ہوں پیشنٹس بھی دیکھنے ہیں سارے اللہ نے خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس نے بڑے آرام سکون سے ساتھ آٹھ دن میرے ریسٹ کرا دیا مجھے جو بھی تھا کہنے کا مقصد یہ ہے سائن ہائے ہائے کہ اگر تجھے نہیں پتا جن چیزوں کا تُو نے پڑ پڑ کے اگر آپ نے ایم اے کیا ہو یا لاوہ آپ کو عطا ہو اس کے بعد آپ وائلیشن کریں تو آپ کو زیادہ سزا ملے گی لوگ یہ کہیں گے نا لوگ کہتے ہیں نا تم پولیس میں ہو کے یہ کام کر رہے ہیں تم نے اشارہ توڑ دیا یا آپ جاج ہو کے یا وکیل ہو کے آپ یہ کر رہے ہیں آپ کو تو یہ لاوہ پتا ہے سارا یا مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ ڈاکٹر ہو کے ماسک نہیں لگاتے یا ویکسین نہیں لگاتے ایسے ہی کہیں گے نا تو اسی طرح سیرت بھی پڑھ دی پوری اول تو کوئی مائی کا لال ساری سیرت لکھی نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ انہوں نے تو جو عمل کر دی ہے نا قرآن ان کی سیرت ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے اور اس میں پہلا تعریف ان کا بھی اور اللہ کا بھی وہ رحمان اور رحمت اللہ العالمین رب العالمین رحمت اللہ العالمین ایسے ہی ہے تو اب پولیس کی نوکری کے ساتھ تو رحمت کیسے کرے گا مجھ تو سمجھ نہیں آ رہی یہ تو گورنمنٹ مجھے نہ مطلق کر دے کہ تو کیا پولیس میں بھی اور فوج میں بھی اس میں آرمی کے بھی ایک سینئر جنرل صاحب مجھے کہتے ہیں ڈاٹھ سا ساڑے جوان نہ دے تو ایسے تو اڑی دعا دے رکھائیے پھر تو سی جو انہوں نے کہنا سب انہوں ماف کرو تو انہوں نے انڈیا نوی ماف کرتا تھے میں نے کہا جی میں نہیں دیتا کسی کو لیکچر آپ اپنے پاس ہی رکھیں مزاق کر رہے تھے موٹیویشنل سپیچ کے آپ کو دیں گے ہاں ہاں بتاؤ ہو گئی سوال جواب تیرے سمجھ آئی بات کی نہیں آئی سر اس سے جو ایک کمپلیٹ ناؤن سے جو ایک طلب رہتی ہے جو طلب رہتی ہے جو طلب بھڑک رہتی ہے طلب جو ہے نا یا ایک ڈیفیشنسی بھی نہیں ایکچیک لفظ اس کی تشنگی جو رہتی ہے آپ کو یہ اس کو بڑی پیاری ہے یہ آپ سیرت آپ نے پڑی نہیں لیکن آپ وہ سیرت کی کتاب شروع کی تھی آپ نے شروع کی دس پندرہ دن اب آپ کو ٹائم نہیں مل رہا آپ پڑ نہیں پا رہے لیکن آپ کا دھیان ہر وقت سرکار کی طرف ہے ان کی سیرت مبارکہ کی طرف ہے وہ جو آپ کی طلب طلب بھڑک کرنا اس کے نمبر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سستہ انسان کو اپنے آپ کو کر دینا چاہیے جیسے مجھے ابھی تازہ تازہ ڈانٹ پڑی ہوا کہ میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تھوڑوں ہی لوگوں کے بیٹھ جا ٹھیک ہے یہ تجھے فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اور ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ اس ہی بندے کی وجہ سے میں اس کے لیے بڑا پیار ہے مجھے تو بہت پیار کرتا ہے میرے سے میرے پر لاکھوں کروڑوں کہ پھول ہی پھینکتا رہتا ہے ایسے سمجھو ٹھیک ہے بس نہیں چلتا کہ کیا کر دے لیکن بات کتنی مانی ہے کہ مجھے ہی کہی چاہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکسیل لگا لی اب کل سے روئی جا رہا ہے کہ میں قائم نیرہ اور یہاں پہ ان سب لوگوں کو اس کو کبھی کہو ان سے بات کرو وہ اٹھے گا ایک قوالی لگا دے گا سونے پامے ملن ہزارہ سانے لگا 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 ٹھیک ہے اب یہ میں اس کا مزاق نہیں اڑا رہا یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے اس کا پیار یہ ہے ٹھیک آپ بھی پیار اپنا دیکھیں کہ پریکٹیکل میں کیا ہے جیسے اس بچے نے اکاڑا میں شاید پچھلے سال کوئی مولانا لوگوں کو باز کر رہے تھے جمعہ میں شاید تو انہوں نے کہا کہ شاید تحفظ ختم نبوت کے رہلی میں جانا ہے لاہور میں یا جو درنا تھا کوئی ہے کیا تھا تو جو جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں یا ان کے لیے راہ میں ان سے پیار رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں جو بھی نعرہ ہوگا ان کا اب وہ کوئی پندرہ سولہ سال کا بچہ اس عمر کا تھا آپ کی طرح وہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے کئی خیالوں میں کھویا ہوا تھا باقی ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے وہ اپنے دھیان میں بیٹھا رہا ٹھیک ہے بعد میں ہاتھ نیچے ہو گئے تو اس کے ساتھ کے جو دو تین دوست یار تھے انہوں نے نوٹ کیا کہ اس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا یہ اپنے میں کھویا ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا اٹھو جی چلو جی چلو جی جلوس پہ چلو یا جہاں بھی جانا تھا تو ان بچوں نے ساتھ والے لڑکوں نے اس کا مزاکڑانا شروع کر دیا کہ تمہیں تو عشق رسول ہے تم نے تو آتنی کھڑا کیا اب وہ کہے کہ ہاتھ تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ساری مسجد کو کہا انہوں نے ہاتھ تم نے تو یعنی وہ وقت ہی گزر گیا جہاں پہ آپ نے دعویٰ کرنا تھا اب میں ہوتا تو میں اسے کہتا کہ بیٹا یہ تو دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور تم نے دعویٰ نہیں کرنا عشق میں دعویٰ حرام ہے ٹھیک ہے تو وہ بچہ شہد بچ جاتا لیکن ہر چیز ہونی کو کوئی روک نہیں سکتا اور ہر چیز کا ایک اپنا ہے اب اس بچے نے کیا کیا وہ گھر گیا کلھاڑی پکڑی اپنا ہاتھ کٹا اور وہ لائے کاری صاحب کو دے دیا کہ جی یہ لیں اسی طرح لہو لہان کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے تو میں نے اپنا ہاتھ ہی کٹ دیا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ پاگل ہے بے وکوف ہے دیوان ہے ٹھیک ہے یا اس نے غلط کام کیا یا سارے اکل اور سمجھ اور شعور والے یہی کہیں گے لیکن اس کا اللہ کے ہاں اس کی جو بھی سوچ ہے جو اس کا خلوص ہے جو اس کا جذبہ ہے وہ اللہ نے دیکھنا ہے اسی کتنی سمجھ ہے اس نے کیا کر دیا اپنے نبی کے لیے ٹھیک یہ تو اللہ کرنے والا ہے دنیا والوں کا نزدیک تو ہم جائے سے تو کامنا شروع ہو جائیں گے بھائیہ ہم تو نہیں یہ کر سکتے ٹھیک یہ تو ہاتھ دینے نا اور جو جان دینے کے لیے ساتھ چلے جاتے تھے خالیات یہ باتیں کہنا سننا غزوہ بدر کے واقعات یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے اس کو ریالی لیو کرنا اس پہ آپ کی ڈیوٹی میں کھڑا ہونا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ یا اکین ہے اپنے سینئروں کہنا نہیں سارا آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ منتری مانگ رہے ہیں میں نہیں دیڑی کون کرے نوکری نہیں کرنی سمجھ رہے ہو میری بار یا سار آپ یہ مجھے غلط کام پہ کرنے کو جا رہے ہیں اس بندے نے فلان کے اس کے بیٹے نے گاڑی کے نیچے دیا یا بندہ میں کیسے اس کو چھوڑ گئی ہیں میں کیسے دفعہ فلانی فلان والی لگاؤں چوبیس گھنٹے کا کام ہے تمہا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود کرنا تو ہے ٹھیک کسی نے تو کرنے اگر آپ جیسے احساس والے نہیں کریں گے تو پھر کوئی میرے جیسے آڈرام آ جائیں گے تو کام اور خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس بچے نے یہ جو کیا ہاتھ کٹ لیا ویسے سرکار دوالم میں نفس نفیس ہوں ساتھ اور وہ کہیں کہ چلو جنگ میں جانا ہے بندوق پکڑو اس نے رائٹ اینڈی کاٹ لیا کیا اس نے ان کے پیار میں ہے یا یہ ساتھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑے پیارے ہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس لیے ویکسین نہیں لگوا ہی کہ میں کیا کہ توڑی برکت نہ کچھ بھی نہیں ہونا میں کہے تمہیں نظر نہیں آئے میں نے تین مینے پہلے برکت ہو گئی میں ویکسین لگوا رہا ہوں تمہارے سامنے میں تم لوگوں کے سامنے تصویر بھی شودے لڑکوں کی طرح لگائی ہے کہ یہ میں بھی لوا لیے اسی لیے کی ہے کہ کر لو کوئی کام ہے نہ کر لو اب جہاں آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے جو آپ کو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ تو آپ کرنی رہے پیار محبت میں سارے کو جپیاں مارنا ہے یا ساردی سڑکتے لڑائی ہوگئی یا ساردی چمیاں لئی جا رہے ہیں اگلے ایک سونے مارتے پرنے ساپنوں پھٹھ لیا ہے کئی بیوکوف پتہ نہیں آپ لوگوں کی کبھی لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں اوہ جا بیوکوف رہا جڑا میشہ دوستانوں پھار لندہ سواؤں نا یار نہ کرو انہا دیدان دو دوبار آجڑے انہوں نے انہوں ہی کٹھنا ماتے بیوکوف دوست دانہ دشمن سے بھی خضرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ان کو ہی یا ان کے امی ابو کو پیچھے فون کر رہا ہوں یہ جا آ رہا ہے اس نے ادھر لڑائی کیا ہے اس نے ادھر یہ کیا ساری عمر تو میرے یہ کام رہے ہیں یہ تو بابا جی مل گئے ہیں تو یہ کوئی ایک فراڑ میرا بھی چال پڑا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پڑھنے کا نہیں ہے یہ کرنے کا کام ہے ٹھیک ہے یہ جو پتھر کھا کے دانت شہید کرا کے بچے زبا کرا کے دعا دینا نا یہ ہے دروشریف عمل کا یہ عملی دروش ہے ٹھیک ہے نماز پانچ وقت پڑھنی ہے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے وہ تو آپ کسی کے سر پہ حسان نہیں کر رہے وہ اللہ رسول کا حکم ہے پڑھنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے بیمار ہیں آپ کوئی اور بات ہے ٹھیک ہے جب آپ شریعت اور پہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کی نماز آپ پڑھنی ہیں وہ تو آپ کا کسی کے اوپر نہیں حسان ہے لیکن جو آپ ان پانچ وقتوں کے علاوہ مسلح کے علاوہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں آپ ان کی مخلوق کا اس کی مخلوق کا ان کی امت کا کیا بھلا کر رہے ہیں اپنی کپیسٹی میں یہ آپ کی اصل ان سے پیار محبت ہے یہ آپ ان کی صیرت کو فالو کر رہے ہیں یہ آپ قرآن کو فالو کر رہے ہیں قرآن والے کو فالو کر رہے ہیں یہ ہے قائم نماز کہ جو آپ نے ابھی مسلح پہ کہا ہے کہ میں تیرے سبا کسی کو نہیں مانتا ٹھیک ہے اور تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا ٹھیک ہے اور بس مجھے اپنے پیاروں میں رکھیں اور میں سرکار کے بلاموں میں رہوں آپ یہ سارا کام کرنے کے بعد پریکٹیکلی آپ نے وہ مسلح سے اترے ہیں دنیا کا کام شروع ہوئے ہیں اس دنیا میں آپ خیر بانٹ رہے ہیں ان کی امت کے لیے آپ خیر کم موجب ہیں ان کی اس کی مخلوق کے لیے آپ خیر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی نماز قائم ہے کہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی اگر آپ جنت کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی ایک بد پرستی ہے جنت کا بھی ایک بد بنا لیا ہے یا جوزخ کے ڈر سے کر رہے ہیں یہ بھی غلامی ہے خام خاتل دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کی خاطر کر رہے ہیں تو ویسی سارا گیا وہ اگر اس کے لیے کر رہے ہیں ان کے پیار میں کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے ایسے کیا کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے تو وہ پریکٹیکل لائف جو ہے آپ کی وہ آپ کے گھر سے بھی شروع ہوگی آپ کا بیوی سے کیا مرتا ہوگیا آپ کا ملازموں سے جو آپ کے جونئر ان سے کیا مرتا ہوگیا جتنے نیک آفیسر یا ایماندار آفیسر ہوتے ہیں میرے سے یہ زندگی میں کافی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے سب آرڈینیٹس کو یا دوسرے کولیکس کو بھی اس بات پر بڑا رگڑا لگایا ہے کہ جناب نہ میں خد ہے نہ میں کھان دینا ہے میں انہیں میں جہاں ہیں توسی بھی انہیں میں جہاں ہوگی مطلب اس کی اتنی سی غلطی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے ڈسپلن کے لیے ضروری بھی ہے لیکن پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں سے آپ کو دوسروں کی بہت سی مجبوریاں دیکھنی پڑتی ہیں کچھ رولز ریلیکس بھی کرنے پڑتی ہیں اس میں ایک انتہائی باریک سی جگہ ہے کہ مجھے وہ یہ خیال نہ گزرے کہ یہ میں اتنا نیک ہوں نہ میں اتنا ہونسٹ ہوں یا ڈسپلنڈ ہوں یا پرٹیکلور ہوں ان چیزوں میں تو یہ میرا کوئی کمال ہے جس وقت اس کو میں نے اپنا کمال سمجھ کیا یہ ایمپلیمنٹ کیا نا تو یہ گرور شروع ہو گیا میرا یہاں سے فیرونیت شروع ہو گئی ہے کر میں ٹھیک کام رہا ہوں ٹھیک اور اگر میں آجزی میں رہتا ہوں اور آجزی میں مجھے دوسروں کی بھی ٹھیک ہے میں ان کی مجبوریوں کا بھی تھوڑا کبھی خیال کیا کبھی نہیں کبھی کبھی ڈانٹ لگائی پھر دوبارہ چانس دیا دو چانس تو اللہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے دو چانس دیا نہیں تو دیکھا یہ بندہ کام کاری نہیں سکتا پھر اس کوئی اور کام دے دیئے کچھ کیا کسی طرح کرنا پڑتا ہے یہ سیٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے جہاں ذرا سا بھی اختیار آ جاتا ہے کسی بھی پوسٹ پہ آپ سپائی سے والدار ہو جائیں آپ کے نیچے کچھ سپائی آگئے ہیں آپ تھانے دار ہو گئے ہیں آپ کے نیچے کچھ لوگ آگئے ہیں چھوٹا تھانے دار فلانہ تھانے دار یہ آپ آئی جی ہو گئے ہیں آپ کے نیچے اور بہت سے لوگ آگئے ہیں یہ بڑی خطرناک سیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں اپنے آپ سے بھی انصاف کرنا اگلے سے بھی انصاف کرنا بڑا مشکل ہے ہم اپنے آپ سے نہیں انصاف کر سکتے ہم تو اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کئی بار نیکی کی عبادت شروع کر دیں گے تو وہی اتنی کری جائیں گے کہ ہمارے جو دنیا داری کے کام ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے جو ہماری ذمہ داری ہیں گھر کی آفیس کی باہر کی وہ ہم خراب کر لیں گے اور وہاں سے لوگوں کی آہیں ہمیں پکڑ رہی ہوں گی اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ میں تو اتنی عبادت کر رہوں اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوں جو کام جس وقت ڈیو ہے وہ کرنا پڑے گا دنیا داری بھی آپ کے ذمہ ہیں وہ بھی صحیح ہو گھر والوں کی ذمہ داریاں لشہ داروں کی ذمہ داریاں اپنے پیاروں کی ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی کہیں کہیں آپ نے جو کہنا ہے ریکارڈنگ آپ کی نہیں ہو رہی میری ہو رہی ہے کبھی کبھی ایسا بندے کو فیل ہونا شروع ہو جاتے کہ آپ وہ زد والی لائن پر کھڑے ہیں آپ کسی زد میں آ گئے ہیں جب اس طرح کی سیچویشنز جو ہے وہ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں کوئی زد تو نہیں کر رہا نہیں نہیں ایسا مطلب یہ کہ میں نے پرسنلی تین چار دفعہ ایسا فیل کیا کہ اس ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر نہیں ہوا مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے شاید پھر جو فرائز ہیں وہ بھی ادا نہیں ہو رہے وہ تو اللہ کیاں سے لڑائی ہو گئی نا کہ اگر پھر یہ نہیں تو پھر میں بھی نہیں یہ کرتا جیسے بچے کرتے ہیں کئی بار اگر مجھے یہ کھلونا نہیں ملے گا تو میں پڑائی نہیں کرتا ٹھیک ہے پھر میں سکول نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے چلتا رہتا ہے کنڈر گارٹن کے فیز میں تو یہ لڑیاں دیکھی جاتی ہیں ہو جاتی ہیں جب تک آپ کو ٹوفیاں گولیاں دی جا رہی ہوتی ہیں تو لڑیاں بھی آپ کی دیکھی جاتی ہیں کنڈر گارٹن میں تو آپ کے لڑ دیکھے جاتے ہیں آپ ٹھیک ہو کے بھی کہتے ہیں میں اہل تین پرسنٹ ہی ٹھیک ہوا ہوں پھر آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے پھر تو وہ زد بھی کتنی دیر کر لوگے خود ہی ٹوٹنی جاتی ہے محضوبیت کی طرف جا رہے ہو پہلے کہیں بیعت ہو یا کوئی کسی سے جڑے ہوئے ہو کہیں نہیں کہے محضوبیت کی پیاری کر رہا تھا اس وقت جس میں مکانہ پر بستہ چل پڑھنا وہ مکلی جگہ پہ اس وقت بندے کے ساتھ اٹریج ہوتا ہے بندہ چمتکار کے چکر میں ہوتا ہے سر خلاس شاہ صاحب کے پاس جائے کرتا تھا ابھی ان کا سیشن آف ہو گیا کہیں بیعت تو نہیں کرتا ہے پھر پروفیسر احمد فیق اکتر صاحب ان سے بھی ملاقات یہ تو بالکل پاکر خانے میں آگئے ہو یہ تو یہ تو مجھے نہیں پتا سر بس انسیرٹینٹی اور وہ جو اس کی شاید آپ یہ نمبر دکھائیں مویرے ہیں آپ یہ نمبر دکھائیں مویرے ہیں آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں آپ نے بھی دعا کرنی ہے آپ نے بھی انہی کے ساتھ دعا کرنی ہے آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے یا بس دعا ہی کرنی ہے سیدھی کریں آنکھیں بند ادھر آجیں پاس آجیں میرے ادھر آجیں آنکھیں بند کر لیں دونوں اپنے اپنے اللہ کے آگے جائیں آپ ہیں اور اللہ ہے لنگر ہے تیار ہے تمہوں کا اپنے دل میں اللہ سے بات کرو اللہ ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے حاضر ہے ناظر موجود ہے ساری دعا کر لیں آنکھیں بند کر لیں اپنے اللہ کے آگے جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے آپ اس بات کو مان لیں بس آپ کے خیال بھی سن رہا ہے تو اپنے خیال میں ہی بات کریں کہ اللہ میں بھی آگیا ہوں یا آگیا ہوں اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں سب کو معاف کر لیں آپ کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت، غصہ، رنج، غم، بدلہ، کچھ نہ ہو جس جس نے دعا کرنی ہے آنکھیں بند کر لو اندر دھیان کرو اپنے اپنے دلوں میں دیکھو اللہ ہے دل کی آنکھوں سے دیکھو اگر کچھ نظر نہیں آرہا تو دل کو صاف کرو پہلے سب کو معاف کرو آپ کے دلوں میں کسی کے لیے غصہ، نفرت، رنجش، قدورت، بدلہ کچھ نہ ہو ایک دو منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا اللہ کریم سے اپنے خیال میں بات کریں وہ آپ کے خیال آپ کے احساس سے بھی قریب ہے آپ کے خیالوں سے بھی قریب ہے آپ کے خیال سن رہا ہے اپنے خیال میں اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر فضل کر، رحم کر، برکت کر میں نے سب کو معاف کیا تو بھی سب کو معاف کر اور یا اللہ جس جس کسی کا میرے سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر دل دھگ گیا یا زیادتی ہو گئی ہے یا حق مارا گیا میری نیکیوں اور ثواب میں سے جتنے میرے کوئی نیک عمال ہیں جو میں نے تیرے لیے کیے تھے اس میں سے جتنا تو جرمانہ مناسب سمجھتا ہے حرجانہ مناسب سمجھتا ہے کفارہ مناسب سمجھتا ہے اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے اور اس بندے کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دے اگر کوئی بندہ مجھے معاف نہیں کر رہا اور جو نیکیاں ثواب یا اللہ میری اگر کچھ بچ جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے توفہ تن دے دیں وہ اپنی امت کے گناہگاروں پر بانڈ دیں انہیں اپنی امت کے گناہگاروں کی بہت فکر تھی اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اپنے اللہ سے کیا مانگنا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آپ کو آنے والے وقت کبھی نہیں پتا ہے بہت پیار سے اللہ کے دو صفاتی نام ہیں میں بابا جینی سے دعا کراتے تھے علی حق 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 اپنے خیال میں اللہ کی ان دو صفتوں کو پکارتے جائیں پکارتے جائیں پکارتے جائیں اپنے خیال میں سمجھیں آپ اپنے اپنے دل کا تواف کر رہے ہیں یا گول گول گھوم رہے ہیں جیسے رومی کا درویش دمال کرتا ہے یا گھومتا ہے ویل کرتا ہے اللہ کی ان دو صفتوں کو پکارتے جاؤ جو عالی و عرفہ حق ہے جو سب سے ٹاپ موسٹ علی کا مطلب ہے سب سے اونچا سب سے اوپر والا حق کا مطلب ہے سچ حضرت علی کا بھی نام ہے لیکن اللہ کی بھی صفت ہے جگہ جگہ قرآن میں ہے وہوالالی علی علی اور حق اپنے دل میں پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ جب تک میں نہیں کہتا بہت پیار سے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اپنے خیال میں زبان نہ ہلے ہونٹ نہ ہلے موسیقی 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 آنکھیں کھول لیں آپ کو یہ پڑھنا کیسا لگا آپ کی آنکھ جو گیلی ہوئی ہے نا پانی سے ماتھا ساف کرو یہ اللہ کا پسندیدہ ترین پانی ہے گناہ گار کی آنکھ کا جو آنکھ اس کا پسندیدہ ترین پانی ہے دوبارہ آنکھیں بند کریں سارے اللہ ہی کے آگے جائیں وہ دیکھ رہے سن رہے آپ کو اور جتنے پیار سے جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے تو اپنے خیال میں جتنے پیار سے تین بار اللہ 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 اپنے خیال میں کہہ سکتے ہو بہت پیار سے اس کو پکارو جتنے پیار سے کہہ سکتے ہو اور سنو اپنے اپنے دل کے کانوں سے وہ کیا کہہ رہے ہیں رحمن الرحیم الرحمن الرحمن رحمن 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 موسیقی آنکھیں کھول لیں آپ کی طبیعت تو نہیں قراب ہو رہی تھی ہو رہی تھی نا تیرے لئے میں نے کھلوا دیا تُو نے نہیں آنکھیں بند کرنی تھی میں تو ساروں اقرار ہوں دعا قرار ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ چپک گیا تھا ڈر رہا تھا اس کے پاس نہ پڑھائیاں نہ کیا آن جی سائیں تین بار اللہ پانی کیا ہے یہ تھوڑی سی دعا سنی ہے کیا لگا ابھی یہ دعا کیسی لگی اور پہلی دعا میں کیا محسوس کیا آپ صرف انہیں پانی دے دیں جسے انہیں پانی سے دعا کرنی ہے نئے لوگوں کو بھی دے دو اور بھی کسی نے کرنی ہے پانی کے ساتھ اب یہ تین بار اللہ والی دعا پہلے خود کریں یہ اب آپ پانی کے ساتھ دعا کرو ٹھیک ہو جاتی ہے بھی طبیعت دیں پانی اپنا پانی ہاتھ میں رکھیں آنکھیں بند کریں اب آپ خود کریں گے دعا میں نہیں کہنے کھولیں بند کریں آنکھیں میں نے بتا دی ہے طریقہ آپ نے تین بار اللہ ہی کہنا ہے لیکن دھیان اللہ کے رو برو کرنا ہے اور جتنے پیار سے تین بار اللہ کہہ سکتے ہو اپنے خیال میں تین بار اللہ کہنا ہے آنکھیں بند رکھنی ہیں اور وہ پانی بھی تین سانسوں میں پی لینا پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھولنا بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ دھیان آنکھیں تک آپ کا ادھر ہو اب یہ خود کریں دعا جتنے نئے لوگ ہو یہ بھی جو صاحب کھڑے ہیں انہیں بھی دو یہی دعا ہے طریقہ کار ہے اور یہ کرنی خودی ہے علم القرآن خلق الانسان علمه البيان علمه البيان